سترہ اپل دوزار تئیس کو صبح ہم وزیر آباد پہنچے کٹلری ایسیسویشن کی دعوت کے اوپر اس میں انڈسٹری کے منسٹر جناب ایسیم تنویر صاحب ریاض الدین شیخ صاحب گروپ ہیڈ سیالکورٹ چیمبر آف کامرس ڈاکٹر نومان اور ملک عبدالغفور صاحب سیالکورٹ چیمبر کے پریزنٹ وہ موجود تھے ساتھ لاہور سے جب روانہ ہوئے تو عامر عطا باجوا صاحب روف مختار صاحب شامل تھے اور شکیل اوان حمزہ صاحب نے استقبال کیا اور انہوں نے اپنی یہ پریزنٹیشن دی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ اس پریزنٹیشن میں کتنا پوٹنشل ہے اس ایریا کے لیے اور ان کے پوائنٹ او ویو سے ایٹی بلین ڈالر کی دنیا میں جو شیر ہے وہ موجود ہے کٹلری ایسیسویشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے مطلب ٹوٹل جو کٹلری یوز کرتے ہیں وہ ایٹی بلین کا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں انفرسٹرکچر کی کیا کمی ہے انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا جناب منسٹر صاحب کو کہ ہمارے ہاں انڈسٹر سٹیٹس میں ایشیوز ہیں ہماری ایمپورٹس میں ایشیوز ہیں ہمارے پاس کیپٹل کا شارٹ فال ہے ہمارے جو کاریگر ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑی بڑی انڈیپینڈنٹ چیزیں خرید سکیں تو کوئی کلسٹر بننا چاہیے کوئی اسی طرح مٹیریل کے لیے سٹاک ایکچینج بننی چاہیے کوئی اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کے بہتر موڈز ہونے چاہیے اسی طرح انوارمنٹ کے لیے کہ انوارمنٹ ان کی ہیلتھ کیر کے لیے کچھ پارکس بننے چاہیے کچھ اس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے تو ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں صرف ایک ایک سیگمنٹ پہ نہیں سوچنا پڑے گا اس کے اندر انہوں نے اپنے میٹنس و میٹنگ بھی جاری کیے پارٹیسپینڈ میں اور بہت سارے ان کے میمبرز شامل تھے کور آف ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایکسپورٹ کا پوٹنشل بھی بہت ہے لیکن اس میں بہت سارے مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں جب ہم امپورٹ کر کے اس کو سٹاک کر کے پھر آگے لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر بینکنگ کے اندر ہمیں فسیلیٹیشن ملنی چاہیے ٹرانسپورٹیشن کے اندر فسیلیٹی ملنی چاہیے اور انٹرنیشنلی وہ تھوڑا تھوڑے مٹیریل اتنی کاؤس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ افورڈیبل نہیں ہوتے تو چاہیے یہ تھا کہ ہم ایسے مٹیریلز کو کلیکٹیولی مگائیں یعنی پورا وزیر آباد کا ایک کلیسٹر بنائیں اس میں وزیر آباد سارا اس کٹیولیری کے لیے مٹیریل امپورٹ کرے اور وہ اسی ریٹ کے اوپر لوگوں کو سپلائی کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے امپورٹرز امپورٹ کرتے ہیں یا کوئی انڈسٹری میں امپورٹ کرتے ہیں تو اس کو پرابلم یہ آتی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کے نظام کی وجہ سے اس سے پورٹ پر چارجز لے لیے جاتے ہیں انکم ٹیکس سیل ٹیکس اور ڈیوٹیز ملا کے اور جو بڑی انڈسٹری ہوتی ہے اس کو آپ ویر آسز کی فسیلیٹی دے دیتی ہیں تو کوئی ایسا ویر آسز ضرور بننا چاہیے وہاں پہ اسی طرح وہاں پہ پنجاب سمال انڈسٹری سٹیٹ کی انڈسٹری سٹیٹ ہے جس کو کلیونائز ہونا چاہیے اس میں کچھ انفرسٹرکچر کے ایشوز ہیں جیسے بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے ان کے پاس اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں ہم نے اور منسٹر صاحب نے اس کے بڑی سیریسٹری نوٹس لیا اور انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا جو پہلے سے ایک نوٹس ہو چکا تھا کہ جو آپ کے لوکل ایشوز ہیں ہر جگہ پہ ایک بورڈ آف منیجمنٹ بنایا جائے تاکہ وہ لوکل ایشوز کو کمپین کریں ریٹن لے کے آئیں اس کو لوکلی سطح پہ سیٹل بھی کیا جائے اور جو صوبے کے مطلقہ ہوں گے اس کو ہم صوبے میں کریں گے منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم شورٹ ٹرم کے لیے آئے ہیں ہمارا کام ویسے جینورلی تو الیکشن کروانا اور الیکشن کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن بھی بزنس مین کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو گیا بزنس مین estuvر یا ڈیرہ